بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکس لیکچر نمبر ٹنٹی سیون آپ نے پڑھنا ہے اپنی بک پر لکھ لیں وی آئی پی کوئیشن یہ انتہا ہی امپورٹن لاؤنگ کوئیشن ہے جو اس چیپٹر سے سب سے زیادہ آیا ہوا ہے وی آئی پی کوئیشن ہے اس سال نہیں آیا پیپر میں تو سمجھ لیں اگلے سال آپ کی باری ہے بیس اور ویٹ کی کسی ایک ٹائم فرس ٹائم یا سیکنڈ ٹائم بچے میس اور ویٹ کا ہم لوگ نارملی نا میس کو اور ویٹ یعنی وزن کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں حالکہ یہ ایک چیز نہیں ہے جو عام بندہ ہے اگر وہ یہ بات کہے تو ہمیں سمجھ آتی ہے لیکن جب آپ پڑھ جائیں تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وزن میں اور میس میں جو ہے وہ بہت فرق ہے وہ کیا فرق ہے وہ ہم لوگ دیکھیں آج ہم لوگ سیون ڈیفرنس پڑھیں گے اس کے پہلا پہلا ڈیفرنس ڈیفنیشن ہے چاہے شورٹ ہے چاہے لانگ ہے پہلا ڈیفرنس مست ہے پہلی پہلی ڈیفنیشن ہے میس کی ڈیفنیشن ہے کتنا کسی جسم کے اندر میٹر موجود ہے مادہ موجود ہے وہ کہلاتا ہے اس کا میس ویٹ دیکھو کیا ہے بچے ویٹ ہوتا ہے کہ زمین اپنے سینٹر کی طرف زمین اپنے سینٹر کی طرف کسی چیز کو کس فورس سے کھینچتی ہے وہ اس کا ویٹ ہوتا ہے دہ فورس ڈیو ٹو ویچ اپ باڈی اٹریکٹس تورڈ دہ سینٹر آف سینٹر آف ارک سینٹر آف ارک کی طرف جو فورس کھینچ رہی ہوتی ہے وہ فورس جو ہے وہ ویٹ کہلاتا ہے تو یہ پہلا پہلا سکیلر کانٹیٹی سکیلر کانٹیٹی وہ کانٹیٹیز ہوتی ہیں جس کو ایکسپلین کرنے کے لیے صرف دو چیزیں چاہیے ہیں مینٹیوڈ اور یونٹ یہ ویکٹر کانٹیٹی ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ساتھ ہمیں ڈائریکشن بھی چاہیے کیونکہ اس ڈائریکشن بتا رہی ہے سینٹر آف ارک اگر سینٹر آف ارک سے دور جا رہی ہوگی تو ویلیو مائنس ہو جائے گی سینٹر آف ارک کی طرف آ رہی ہوگی تو ویلیو پلس رہے گی اگلا it is represented by m mass کو m سے represent کرتے ہیں it is represented by w weight کو w سے represent کرتے ہیں mass کا unit آپ کو پتہ ہے kg ہے weight کیونکہ force ہے تو force کا unit newton ہوگا force ہے نا تو force کا unit کیا ہوگا newton formula بچے ف برابر ہوتا ہے w کے اور w برابر ہوتا ہے mg کے تو mg جو ہے w برابر تھا mg کے m معلوم کرنا یہ w over g کی برابر ہو جائے گا m ایک سائٹ پر لے گا w over g اور میس کے ایک اور فارمولا ہے میس بنابراہ دینسٹی ملٹی پلائنڈ بائی وولیوم فارمولا ہوتا ہے بچے دینسٹی کا دینسٹی برابر ہے میس اوور والیوم والیوم ادھر جا کر ملٹی پلائے ہو جائے گا تو ایم برابر ہو جائے گا ڈی وی یعنی دینسٹی یہ ڈی سے مراد دینسٹی ہے وی سے مراد والیوم ہے تو دو فارمولے سے ہم لوگ میس نکال سکتے ہیں دونوں میں یونٹ وی آئے گا کلو گرام اور اس کا فارمولا و برابر ہے ایم جی کے بسکلی یہ اس طرح ہوتا ہے f برابر ہوتا ہے force برابر ہوتا ہے ویٹ کے اور ویٹ برابر ہوتا ہے ایم جی کے تو میں ڈائریکٹ لیک دیا و برابر ہے ایم جی کے دونوں ایک ہی چیزیں ہیں جو جس میں ہم کمپیریزن سٹینڈرڈ کمپیریزن کرتے ہیں اور اس کو ہم مہیر کرتے ہیں سپرنگ بیلنس سے سپیشل کائنڈ آف سپرنگ ہوتا ہے اس سے ویٹ معلوم کر سکتے ہیں آپ ارث پر ہیں آپ سپیس میں چلے جائیں آپ پہاڑوں پر چلے جائیں آپ زمین کے اندر چلے جائیں آپ کا وزن جو ہے وہ سیم رہے گا وزن نہیں میس سیم رہے گا وزن جو ہے اس ویلیو چینجز بائی چینجنگ ہائیٹ اس کی ویلیو تبدیل ہوتی رہتی ہے اگر آپ پہاڑ پر چڑے جائیں گے فل چوٹی پر آپ کا وزن کم ہو جائے کیونکہ جیسے جیسے اوپر جاتے جاتے دور گریوٹی کم ہوتی جاتے اور اگر ہم سینٹر آف ارث کی طرف چلے جائیں تو ہمارا وزن سب سے زیادہ ہو کیونکہ زمین اسی فورس پر میکسیمم اس کو کھینچے گی جیسے جیسے ہم ہائٹ پر جاتے جاتے ہیں جی کی ویلیو تبدیل ہوتی جاتی ہے جب جی کی ویلیو تبدیل ہوتی جائے گی گریوٹی تبدیل ہوتی جائے گی تو ویڈ بھی تبدیل ہوتا جائے گا جی کی ویلیو مائنس ہو جاتی ہے مائنس ہوگا تو ویڈ بھی کم ہوتا جائے گا مائنس مجھاتا جائے گا مائنس سے مراد یہ نہیں ہے مینچوڈ جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا تو یہ اس کے سیون پوائنٹس ہیں اس کو دو دفعہ صرف پڑھو گے نا فورس سے یہ ریوائز کرو گے یاد ہو جائے کہ ایک کو پکا کرو دوسرا اس کا اولٹ ہے دیفینیشنز بس آپ نے پروپر کرنی ہے تو یہ آپ کا آج کا لیکچر ہے اور یہ انتہائی امپورٹنٹ پھر کہہ رہا ہوں لانگ کوئشن ہے جو آپ کے پیپر میں آنے ہی آنے جزاک اللہ